پچھلے کچھ پروگراموں میں ہم نے ذکر کیا حاکم وقت اور خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کا یہ جو مولانا صاحب کر رہے ہیں یہ تو خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت ہے یہ ان کی لئے کس طرح جائز ہو گیا اور وہ بھی اس طرح کہ وہ ہم جو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں وہ لاتھیاں پینٹ ہو رہی ہیں وہ باقیدہ مارچ ہو رہے ہیں اور پوری ایک فورس بنا رہے ہیں یہ تو بغاوت ہے حاکم وقت کے خلاف بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا اچھا سوال آپ نے اٹھایا اور واقعی بڑا صحیح پوائنٹ آپ نے رہا ہے کہ بغاوت ہے یہ ایسی بغاوت ہے جس کو آپ امام حسین علیہ السلام کی بغاوت کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی بغاوت نہیں تھی کیوں اس لئے نہیں تھی کیونکہ ایک طبقہ یہ بھی کہتے ہیں امام حسین نے بغاوت کی یزید کی خلاف حاکم وقت کی بغاوت وہ بغاوت اس لئے نہیں تھی کہ امام حسین نے شروع دن سے ہی یزید کی بیعت نہیں کی یزید کو مانا ہی نہیں لہذا جب مانا ہی نہیں توقی گلے میں نہیں ڈالا ان کے خلافت کا تو اب اس کے خلاف جو علم جہاد لے کے اٹھ رہا ہے تو یہ بغاوت نہیں کلاتی وہ الہ کلمت اللہ کے لئے کلاتی ہے لہذا امام حسین اپنا قافلہ لے کے نکلیں تو وہ کوئی بغاوت اس کو نہیں کہتا بلکہ کلمیں اور عدل کے لئے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے شروع سے ہی اس کی بیمانہ ہی نہیں بلکل اسی طریقے سے مولا فضل امان صاحب نے جیسے میں نے بتایا شروع دن سے ہی وزیر آزم اس کو تسریم ہی نہیں کیا اس مینٹینڈ کو جالی قرار دیا اور کہا کہ وزیر آزم ناجائز وزیر آزم ہے اور مخصوص اداروں کی سپورٹ کے ساتھ بنایا گیا ہے اور یہ خاص پری پلین کے تحت لوگوں کو ہروایا گیا ہے لہذا ہم ان ناجائز کو نہیں مانتے یہاں تو یہ چیز اور ریکارڈ ہیں کہ پی ایم ایل اینا اور دوسری پی پی وغیرہ کو بھی کہا کہ تم بھی حلف نہ اٹھاؤ کیونکہ یہ جو ہے جالی مینٹینڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا شروع سے جب اس کی حکمیت کا گلے میں توق پہنے ہی نہیں ہیں اب اگر وہ اٹھتے تو اس کو بغاور شرن نہیں کہا جائے گا لہذا وہ اپنے بالکل جس طرح امام حسین علمی جہاد لے کے اٹھے تھے اور عدل کا مطالبہ کیا تھا اسی طریقے سے مولانا بھی کر سکتے ہیں اور باقی اگلی ایک نکتے بات ڈنڈے کی بات ہے آپ نے کہا ڈنڈے پیٹ ہو رہے ہیں تو ڈنڈے تارو قادری جب لے کے گیا تھا تارو قادری کی جواہ ڈنڈے لے کے پھر دنڈا بردار اس وقت کسی کو اتراز نہیں ہوا انہوں نے ان ڈنڈوں کے ذریعے سے تو ٹی وی سیشن کی شیشیں توڑے لوگوں گاڑییں تباہ کی اور مارڈل ٹاؤن گیا تھا چار چار پانچ پنچ گھنٹے پولیس کو مارا وہ تو ایک انسپیکٹر مارا گیا اس کے بعد پھر وہ پولیس نے آنسو گئے چھوڑا تو ڈنڈا بردار یہ فوج یہ پہلے سے سنت قائم ہے یہ جنہ نے پہلے سنت قائم کی پہلے ان کو پگڑا جائے بعد میں مولانا کا نمبر آتا ہے